دوستوں مجرم کو سزا دینے کا سلسلہ قدیم زمانے سے جاری ہے اور ہر دور میں اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے رہے ہیں انسانی تاریخ میں سزا موت کے لیے ایسے عذیتناک اور عبرتناک طریقوں کا بھی ذکر موجود ہے جن کے بارے میں جان کر یا سوچ کر ہی روح کام چاہتی ہے یہ وحشیانہ سزائیں پوپ ریاستوں میں رائج رہی ہیں جو اطالوی جزیرہ نمہ کے مختلف علاقوں میں 756 سے 1870 عیسوی تک پوپ کی خودمختار براہ راست حکمرانی میں قائم رہی اپنے اروج پر پوپ ریاستیں لازےوں کے علاوہ مارکے امریا اور رومانیا تک پھیلی ہوئی تھیں پوپ ریاستوں میں سزا موت کے لیے زیادہ تر فانسی سر قلم کرنے اور شدید عذیت یعنی زندہ جلانے کا طریقہ کار اپنایا جاتا تھا لیکن سزا موت کے ایسے طریقوں میں جنہیں خاص طور پر گھنانا تصور کیا جاتا ہے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر گھسیٹنے اور پھر جسم کے چار ٹکڑے کرنے یا مازہ تیلو کی شکل میں سر پر شدید ضربیں لگانا شامل ہے مازہ تیلو یا مازہ التورا سزا موت کا ایسا طریقہ کار تھا جس کا نام اس طریقے میں استعمال ہونے والے لکڑی کے بہت بڑے اور لمبے دستے والے ہتوڑے کی مناسبت سے رکھا گیا تھا امریکی مصنف جیفری ایبٹ کے مطابق کسی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے گلوٹین، پینڈولم، ہزار زخم اور ہسپانوی گھوڑے سمیت چھاسٹھ بیگر طریقے مازہ تیلو کے زمرے میں آتے ہیں جو انتہائی ظالمانہ ایجاد ہے اس طریقہ کار میں جلاد کی طرف سے کم سے کم مہارت اور سزا کا نشانہ بنائے جانے والے شخص کی جانب سے مکمل رضا مندی ضروری تصور کی جاتی ہے مازہ تیلو کو مزید صفاکانہ کیسے بنایا جاتا تھا؟ کسی شخص کے جرم کو اتنا خوفناک قرار دیتے ہوئے مازہ تیلو کی سزا سنائے جانے کے بعد اسے رومن عوامی چوک میں موجود ایک بلند چبوترے کی طرف لے جایا جاتا تھا مجرم کے ساتھ ایک پادری کو کھڑا کر دیا جاتا جو مجرم کا اعتراف جرم سنتا تھا اور دوسری جانب سیاہ لباس پہنے ایک نقاب پوشت جلاد کو کھڑا کر دیا جاتا پادری کی جانب سے سزا یافتہ مجرم کی روح کیلئے دعا کرنے کے بعد مازہ تیلو ہتوڑے کو بلند کرنے کے بعد تیزی سے نیچے لائے جاتا یہ بھاری بھرکم ہتوڑا سر پر لگنے کے بعد بھی اگر مجرم زندہ رہتا تو جلاد کے لیے ضروری ہوتا کہ اس پر رحم کرتے ہوئے اس کا گلہ کار دے اب سوال یہ ہے کہ ایسے کون سے جرائم تھے جن کی پاداش میں مازہ تیلو کی سزا سنائی جا سکتی تھی ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین سب سے زیادہ قابل ذکر واقعات میں سے ایک جو مازہ تیلو کے ذریعے سرعام فانسی پر ختم ہوا وہ پندرہ سو پینسٹ میں پیش آیا جب بینہ دیو تو آگولتی نامی شخص نے پوپیوس شہار روم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا آگولتی نے جو ایک کیتھلک پادری کا بیٹا تھا اپنے تین دوستوں کو اس سازش میں شامل ہونے اور اس فیل کو سر انجام دینے پر رازی کیا تھا اس منصوبے کے اصل محرکات قدر مبھم تھے لیکن چند محرکین کا کہنا ہے کہ یہ کیتھلک کے ایک گروہ کی سازش کا نتیجہ تھا جو پیوس کو بدتی تصور کرتے تھے آگولتی اور اس کے ساتھیوں نے ایک عوامی خطاب کے دوران پوپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا لیکن آخری لمحات میں اس پر عمل درامت روک کیا اس سے پہلے کہ آگولتی مستقبل میں قتل کا کوئی اور منصوبہ بناتا اس کے ایک ساتھی نے معافی کے بدے قتل کی سازش کو بے نقاب کر دیا آگولتی اور اس کے باقی دوستوں کو موت کی سزا سنائی گئی ستائیس جنوری پندرہ سو پینسٹھ کو بینے دیوتو آگولتی، انتونیو گینوسا اور تدیو مفریدی کو دارالحکومت میں گھسیٹا گیا اور مازہ تیلوں کے تحت مارا پیٹا گیا ستمبر پندرہ سو اٹھانوے میں چینچی خاندان نے اپنے سرپرست کاؤنٹ فرانسسکو چینچی کو قتل کرنے کے لیے مل کر کام کیا سب سے پہلے اس کی بیٹی بیٹریس اور سوتیلی بیٹی لکریزیا نے اسے کسی قسم کی دوا یا ٹینکچر پلا کر قتل کرنے کی کوشش کی بیٹریس اور لکریزیا کو بیٹریس کے بھائی گیا کومو کے ساتھ ساتھ مارزیو اور اولمپیو نامی دو ملازمین کی مدد حاصل تھی ان میں سے ایک ملازم اولمپیو بیٹریس کا خفیہ عاشق ہی تھا کاؤنٹ فرانسسکو چینچی کو پلائی گئی نشاور دوا کا اثر سب ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا جس پر سازش میں شامل ملازمین نے اسے سر پر ہتوڑے مار کر قتل کر دیا اس کے بعد کاؤنٹ فرانسسکو چینچی کے جسم کو نئے کپڑے پہنائے گئے اور اسے بالکونی سے نیچے پھینک دیا گیا تاکہ یوں محسوس ہو جیسے وہ یہاں سے گر کر مرا ہے اس رامے کو مزید حقیقت کا روپ دینے کے لیے بالکونی کے ایک حصے کو توڑ دیا گیا بدقسمتی سے باقی چینچی خاندان کے دیگر افراد کے علاوہ ان کے دو مددگاروں سے باتچیت کے بعد حکام نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ کاؤنٹ چینچی کی موت کوئی حادثہ نہیں تھا سازش منظر عام پر آتے ہی مارزیو پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا جہاں بالاخر اسے کاؤنٹ چینچی کے ایک رشتدار نے تلاش کر کے قتل کر دیا بارہ سالہ برنارڈو چینچی سمیت بقیہ چار ملزمان کو گرفتار کر کے جیل روانہ کر دیا گیا جیل کی صفاکانہ نویت کے باوجود زیادہ تر لوگ ملزمین کی طرف داری کر رہے تھے کیونکہ کاؤنٹ چینچی در حقیقت اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بدسلوکی اور تشدد کی وجہ سے کافی بدنام تھا لیکن پوپ کلیمنٹ کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں دکھائی جانے والی نرمی دیگر بچوں کو اپنے والدین کو قتل کرنے کی ترغیب دے سکتی ہے اس لیے سازش میں شامل افراد کو سزائے موت دینا ضروری ہے اولمپیو جلاد کے تشدد کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا اور سازش میں شریک دونوں بہنوں کا کلہاری سے سر قلم کر دیا گیا لیکن جو اکوموں کے لیے انتہائی صفاکانہ موت منتخب کی گئی تھی سب سے پہلے اسے چوک میں موجود چبوترے تک لے جاتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد اس کے سر کو مازہ تیلو ہتوڑے سے کچل دیا گیا اور پھر بلاخر اس کی لاش کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا گیا روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ بیٹریس شینچی کی روح اپنا کٹا ہوا سر لے کر اکثر اس پل پر آتی ہے جہاں اس کا سر قلم کیا گیا تھا سزائے موت کے اس طریقہ اکار کو استعمال کرنے کے لیے اب تک سب سے مشہور جوانی بتستہ بگاتی نامی شخص تھا جو اپنے عرفی نام ماسترو تیتا یا ماسترو آف جسٹس کے نام سے مشہور تھا اس نے سترہ سو چھانوے سے اٹھارہ سو چونسٹھ تک ویٹیکن اور پوپ ریاستوں کے لیے سرکاری جلاد کے طور پر خدمات انجام دی اپنے دور میں ماسترو تیتا نے اپنے ہاتھوں سے پانچ سو سولہ افراد کو سزائے موت دی گگاتی نے پہلے شخص کو سزائے موت بائیس مارچ سترہ سو چھانوے کو صرف سترہ سال کی عمر میں دی مجرم کا نام نکولا جینالوچی تھا جسے ایک پادری کا گلہ گھونٹ کر قتل کرنے ایک کوچوان کو قتل کرنے اور دو عیسائی درویشوں کو لوٹنے کا مجرم پرار کیا گیا تھا ماسترو تیتا ایک طاقتور شخص تھا جو سزائے موت دینے کے علاوہ دیگر کام بھی کرتا رہا وہ اپنے گھر کے قریب موجود ایک دکان بھی چلاتا تھا جہاں رنگ برنگی چھتریاں اور تہائے فروخت کیے جاتے تھے ایک جلاد کے لیے ایسے کاروبار کو یقیناً حیران کن پرار دیا جا سکتا ہے لیکن بگاتی کے پڑوسی سزائے موت والے خاص دن اسے اپنی سرکاری وردی میں گھر سے نکلتے ہوئے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے کام کی نویت کے پیش نظر بگاتی کو اپنے تحفظ کے لیے شہر کے مشرقی ازلا میں کسی سرکاری کام کے بغیر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی چنانچہ روم کے لوگوں نے جب بھی بگاتی کو جلاد والی سرخ رنگ کی چادر میں پھل عبور کرتے ہوئے دیکھا تو وہ جانتے تھے کہ اس دن کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھونے والا ہے بگاتی نے مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے سزائے موت کے فیسنوں پر عمل درامت کیا اس وقت کلہاری سے سر قلم کرنے کے علاوہ فانسی بھی ایک مقبول طریقہ تھا پھر یقیناً اس نے مازہ تیلوں کا بھی استعمال کیا کیونکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ مجرم سزا کے بعد واقعی مر چکا ہے اس کا گلہ کاٹنے سے پہلے اس کے سر پر لکڑی کا ہتوڑا مارنا ضروری تھا یوں تو اس کا کام انتہائی صفاکانہ تھا لیکن بگاتی کا کہنا ہے کہ اسے اپنے کام میں کبھی لطف نہیں آیا بلکہ اس نے یہ کام انتہائی سنجیدگی سے کیا بگاتی کی ایک خاص عادت یہ تھی کہ وہ کبھی کبھار مجرموں کو پرسکون کرنے کے لیے سزا موت دینے سے پہلے اس کی ناک میں تمباکو کے باریک پسے ہوئے پتے سنگھایا کرتا تھا برطانوی مصنف چارلز ڈیکنز نے اٹھارہ سو چھالیس میں اپنے خاندان کے ساتھ اٹلی اور فرانس کی سیر کے بارے میں ایک سفر نامہ تحریر کیا ہے اس نے اٹلی کی تصاویر میں گلوٹین کے ذریعے سزا موت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا ہے جو بگاتی نے سر انجام دیا تھا ڈیکنز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دو دوستوں کے ساتھ سانجیوانی چرچ کے قریب پھانسی کی جگہ پر گیا جہاں اس نے سزا موت کا چبوترا قیدی اور سرخ رنگ کی چادر اڑھے بگاتی کو دیکھا تھا سزا کے وقت مجرم کو گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہا گیا اور اس کی گردن گلوٹین کے بلیڈ کے این نیچے رکھی گئی پھر تختہ اترا اور مجرم کا سر اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا بگاتی نے کٹے ہوئے سر کو بالوں سے پکڑا اسے ہوا میں اٹھایا اور حجوم کو دکھایا چارلز ڈیکنز نے اس تجربے کو ایک بچصورت غلیز گھناؤنا اور گھٹیا تماشا پرار دیا اس نے سزا موت کے فوری بعد کے حالات کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لاش کو بیل گاڑی میں لے جایا گیا گلوٹین کے چاکو کو صاف کیا گیا چبوترا نیچے کر دیا گیا اور تمام حیبتناک آلات بھی ہٹا دئیے گئے جلاد اور سرکاری افسر جس نے اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے کام کے علاوہ کبھی سینٹ انجلو کا پل عبور کرنے کی حمد نہیں کی اپنی کھو میں واپس چلا گیا اور تماشا ختم ہو گیا گلوٹین کو اس وقت دستیاب سزا موت کے نسبتاً رحم دلانہ طریقوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا اب ذرا تصور کریں کہ اگر چارلز ڈیکنز نے کسی مجرم کو مازتیلوں کے ذریعے سزا موت دیتے ہوئے دیکھا ہوتا تو اس کے الفاظ کس قدر سخت ہو سکتے تھے بگاتی کے کام کی جھلک دیکھنے والوں میں صرف چارلز ڈیکنز ہی واحد مصنف نہیں تھا برطانوی شاید لارڈ بائرن نے بھی اسے اٹھارہ سو سترہ میں ایکشن میں دیکھا جب اس نے پیازہ ڈیل پوپولو میں تین سر قلم کیے تھے بگاتی پچاسی سال کی عمر میں اپنے اہدے سے ریٹائر ہونے کے بعد مزید پانچ سال تک زندہ رہا ریٹائرمنٹ کے بعد طویل ملازمت کے سلے میں اسے پینشن بھی دی گئی اٹھارہ سو چونسٹھ میں جیوانی بتستہ بگاتی کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے کام کی کہانیاں طویل عرصے تک واقعی رہیں اٹھارہ سو اکیانوے میں بگاتی کی احتیاط سے رکھی ہوئی ڈائری ایک ایڈیٹر کو مل گئی جس میں اٹھ سٹھ سالہ کیریئر کے دوران سر انجام دی گئی ہر سزائے موت کی تفصیلات بیان کی گئی تھی اس میں سزا کا طریقہ مجرم کا نام اور اس کے جرائم شامل تھے اس ڈائری سے متاثر ہو کر ایک گمنام مصنف نے کہانیوں کا ایک مجموعہ شائع کیا جس کا عنوان تھا میموریز آف این ایکزیکیوشنر ریٹن بائی ہمسل اصل ڈائری میں مازتیلوں کے تحت بگاتی کی جانب سے دی گئی پہلی سزائے موت کا ذکر بھی شامل ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ زمانہ قدیم میں سزائے موت کے لیے مازتیلوں کا طریقہ جو سننے اور پڑھنے والوں کے بھی رونگتے کھڑے کر دیتا ہے دیکھنے والوں کے حواسوں پر کیسے اثر انداز ہوتا ہوگا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں اگر آپ کسی خاص اور اہم موضوع پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اس کا ذکر ضرور کریں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پر سند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوز ہوتے رہیں